اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام غلام قاسم ہے کس جگہ سے آپ تشریف لائیں جی میں لو سو شکو واک اینٹ سے تشریف لائے ہوں تو آپ کے بھائی کے ساتھ کیا آسا پیش آیا ہے حافظ بھائی تھا میرا قرآن پاک کا حفظ تھا ماشاء اللہ تو وہ جن سے آج دو منیوں سے کافی اپسیٹ تھا کبھی روتا تھا کبھی کیا کبھی کیا ہمیں نہیں پتا تھا کیا مسئلہ ہے ہم دعائیاں کر رہے تھے اسپطالوں سے تو ابھی دو دن پہلے بھائی کو جن سے آنا لٹکے ہوئے پایا ہم نے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا گار میں درخت تھا رسی کے ساتھ جن سے آپ نے آپ کو ختم کر لیا اس نے تو اس کے دوست آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ بہت پریشان رہتا تھا کبھی کان پکڑنا ٹیکسلا میں اس کی دکان تھی پرند ہوگی تو کبھی کان پکڑنا کبھی مافیا مانگنا کبھی اس طرح مطلب کے کرتا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم میں کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ میں نے چلا کاٹا ہے تو چلا مجھ سے غلط ہو گیا ہے ٹھیک کیا بتایا کہ چلا کسے کاٹا ہے کیسے کاٹا ہے کس جگہ کاٹا ہے یہ نہیں بتایا لیکن جب بھائی کو ہم دفنا کے آئے ہیں رات کے ٹائم دوبارہ وہ چیزیں حاضر ہوئی ہیں تو میرے بہنوئی کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے اور میرے بھی نہیں آئی کانوں میں آواز اور کسی کے کہ یہ خون یہ علو کا خون ہے علو کا خون صحیح تو بھائی نے کس طرح آپ کی اختگیشی کی ہے چھت پہ گیا ہے پہلے دعا کر کس طرح دیکھا آپ نے آپ نے بھائی کو میرے ابو زور کی نماز پاڑھ کے سو گئے تھے اسر کی نماز کے لیے جا گئے ہیں دیکھا ہے کہ پوتا ان کا کھیل رہا ہے چھت کے پاس انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور کہا ہے کیا کہا رہے ہو جون دیکھا تو ان کا بیٹا لٹک رہا تھا میرا بڑا بھائی تو اس نے کیسے آپ نے آپ کو لٹکایا کیسے لٹکایا ہے یہ رسی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اس کے ساتھ تو در گھوڑی بھی پڑی ہوئی تھی لیکن جس ٹھم ہم اس کی میت لینے گئے تھے ہسپٹل میں گئے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی وہاں پہ تھے ہم نے ان کو گھر پہ بھیجیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں میں نے رسی کو صرف ہاتھ لگایا ہے تو درخت سے نیچے آگیا ہے کوئی گھٹ نہیں کھولی اور یہ اتنے اوپر تھی اور کوئی کھولتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کتل کیس بن جاتا ہے تو یہ اس نے بھائی نے ہاتھ لگایا ہے تو آگیا ہے اسی رسی سے بھائی لٹک رہا ہے اور اسی کو ہاتھ لگاؤ تو نیچے آگئی ہے جو آپ ادھر ہستانے آل یا پتریٹے شیف آئیں تو جیسے آپ کے بھائی کے ساتھ ایک حصہ آیا ہے تو جو لوگ اس طرح اور اس طرح مبتلہ ہیں آپ ان کو کیا ہدایت کرنا چاہتے ہیں میں یہ ہی ہدایت کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کسی سے اجازت نہیں لیتے جو جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اجازت دیں چلا کاٹنے کی تب تک انسان کو یہ کام اپنے سے بڑا نہیں کرنا چاہیے تو کیونکہ ابھی بھائی نے بھی کیا ہے اس کو یہ مسئلہ بن گیا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ انسان پہلے کسی پیر سے فقیر سے مشرہ کرے ان سے اجازت لے اس کے بعد ہی ایسا قدم اٹھائے یہ چھوٹا قدم نہیں ہوتا ہے بہت بڑا قدم ہے عزیز صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بھائی کے ساتھ جو آسا پیش ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر یہ عمل ہوا ہے تو اس کے سلسلے میں میں تمام دنیا کو اہل محفر والوں کو یہ میسیج دیتا ہوں تو کتابیں ملتی ہیں مختلف انوان کی لوگ نے روزگار بنائے ہوئے نیٹ کھولیں تو بے شمار وہاں پہ وظائف دی ہوتے ہیں کہ جناب یہ چل بری کو قابو کر سکتے ہیں فلانی بری کو قابو کر سکتے ہیں ہم ذات کو آپ قابو کر سکتے ہیں ٹوٹل فراڈ اور دھوکھا ہے اور شوکین جو حضرات اہل شوک والے خالی و نیٹ پر دیکھتے ہیں تو دیکھئے وہ وظائف اور عمل شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ جس طرح ان کے قابل محترم بھائی تھے اللہ تعالی ان کو جنرل سی بھائی اتا کرے حفظ قرآن تھے ان کے ساتھ حفظہ ہوا اس طرح بے شماروں لوگوں کے ساتھ بھی حفظہ ہوتے ہیں ذنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں تو یہ جو علم ہے روحانیت کا یہ وہ علم ہے ایک ذہین ترین انسان جیسے دنیا میں پاکستان کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو بڑی بڑی دنیا ذہین ترین ہے لیکن میں مثال دوں گا اڈیٹر کی دیر کی بڑا ایک ذہین ترین انسان تھا جس نے ایٹر بم بنا لیا جہاں پہ ڈیٹر کی دیر کی سوچ فیل ہو گئی ہے وہاں سے روحانیت کی علی فانار اور بے بکنی شروع ہوتی ہے تو میرے بینوں بھائیوں بزرگوں اگر کسی کو کچھ شوک ہو کچھ جذبہ ہو تو اسے کامل مرشد کامل اپنے استاد کامل کو فکیر پکڑے تاکہ اس کی پیٹ بے اس کا ہاتھ ہو تو تب ہی عمل حاصل ہوتے ہیں آج کل دنیا کہتی ہے جی نہیں جی یہ بس فلانا وضائع پڑے فرانی پریہ یا نیٹ کھولیں تو نیٹ بھرا ہوا ہے تو جتنے بھی یہ لوگ نیٹ پر دے رہے ہیں میں اسے یہ جزارش کروں گا خدا رہا یہ کام آپ نہ کریں جوٹھی شورت آپ حاصل نہ کریں لوگوں کے قاتل نہ بنے آپ تو اگر میرا کوئی بہین بھائی بزرگ ہو کوئی بھی اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کامل مرشد ہونا چاہیے کامل استاد ہونا چاہیے اس کے بغیر نمکن ہے تو آخر پہ ہم اس کے بھائی کے لئے دعا کر دیتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو جنت میں جگہ دے ان کے ساقیرہ اور کبیرہ کو نام آ فرمائے اور ان کے لوائکین جو ہیں بھائی ہیں ان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور میں پھر آخر پہ یہ اپنا میسج دینا چاہتا ہوں آخر پہ کہ کامل مرشد اور کامل استاد بکنے اس کے بغیر یہ منزل نمکن ہے اللہ حافظ اسلام